سن چلو اب اس کو تھوڑی سی ہائٹ سے اڑاؤ یار تاکہ ایک دفعہ فریش ہو جائے ہاں بہتر چھوڑی اپ باتلوں کو دیکھو کہ آج اپنے چھوڑا سا بچہ نے جمامل آیا تھا دیکھو آپ نے اسے کان بکھڑے ہو گئے ہیں بلی کتنی بڑی ہو گئی ہے یار سین باتیں کر رہے ہیں آپ اس میں میرے خیال میں سینٹ شپ کر رہے ہیں سارا مود اس میں آر آف کر دیا کوئی بات نہیں سین اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تیار آج کا موسم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے آسمان جو ہے باتلوں سے براو ہے اور سورج دیکھیں یار کس طرح باتلوں کے پیچھے چھوڑا اور کتنا پیارا سن سیٹ کا ویو بنا ہوئے باقی ہمارے گھر کے بیک سائٹ پہ آپ جنگل دیکھیں یار کتنا حسین خالی پاڑیاں ہوتی تھی اور کیسے حسین گرینری سے بھر گیا سارا دس پندرہ دن میں جو بھارشیں ہوئی ہیں نا پانچ ساتھ جی وجہ سے ساری گرینری ہوگی اور اب تو دیکھیں ایسے جیسے آنکھوں کو سکون ملتا ہے ایک تو ایسا پیارا ویو اور اوپر سے تھنڈا تھنڈا موسم ہوا ہو ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو تو یار اور زیادہ خوشی ملتی ہے دل کو سکون ملتا ہے ایسا موسم دیکھ کے باقی یار آپ میں سے کچھ بھائی پوچھے تھے دیکھیں یار آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے چوزے کتر ہیں جو آپ ایک دفعہ دیسی لے کر آئے تھے یار میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ وہ چوزے اب چوزے نہیں رہے بڑی بڑی مرگیاں بن چکی ہیں یہ دیکھیں یار اس کیج کے اندر ہیں ہمارے سارے چوزے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں اب میں آپ کو نہ باہر نکال کے کر کے دکھاتا ہوں اس میں سے مرگا کون سا ہے مرگیاں کون سی ہیں یہ دیکھیں یار یہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے تھے اور آپ کو میں یہ بھی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ یہ سارے دیسی چوزے تھے اور دیسی چوزوں میں سے ایک بھی چوزا نہیں مرا یار یہ سارے بلکل ٹھیک ہیں یہ دیکھیں کیسے مزے سے خون پر رہے ہیں بس یار ان میں ایک گولڈن باف تھی ہے ہم نے جو دو لائے تھے وہ بڑے ہوگے تھے ان کے جتنے لیکن وہ یار ایکسپائر ہوگے باقی یہ سب بلکل ٹھیک ہے حسین اس میں سے مجھے ایک یہ مرگا لاغ رہا ہے اس کی ہائٹ دیکھو یہ مرگا ہے اس کے لیچے وہ جگہ بنی ہوئی ہے اوپر سر پہ تاج بھی ہے اچھا رکھو میں اس کو پکڑ کے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو بہت زیادہ واجتے ہیں لیکن میں نے پھر بھی پکڑ لیا اس کی جلدی پکڑا گیا ہے یہ ہمارا مرگا ان مرگیوں کے اندر ابھی حسین کوئی اور مرگا تو میں نظر آ رہا ہے حسین ایک مرگا ان میں اور بھی ہے یہ والا مرگا ہے ایک اور یہ مرگی نہ ہو مجھے یہ والا صرف ایک مرگا لاغ رہا ہے باقی دو مرگیاں لاغ رہی ہیں ہاں حسین ویسے اور تاج کسی کا اس کا تاج بڑھا ہے پر یہ مرگا ہی ہوگا اس کے مجھے سٹائل سے کھڑے ہونے سے یہ دیکھو اس سے ہی مرگا لگتا ہے یہ دیکھو حسین یہ ہے ہی مرگا اور یہ مجھے دیسی اور اسیل کا مکس لاغ رہا ہے مجھے یہ پیور دیسی نہیں لاغ رہا جیسی اس کی دوم ہے ہاں ہمیں دوستو اتنا پتا نہیں ہے کہ یہ کون سی بریڈ کے ہے یہ دیسی ہے یہ اسیل ہے آپ میں سے اگر کسی بھائی کو پتا ہو تو آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ یہ کون سی نسل کے ہے یہ اسیل ہے یہ دیسی مرگ ہے یہ کون سا ہے میں ویسے آپ کو ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیدرز ہیں حسین یہ دکھو مجھے ان پروں سے لگ رہا ہے یہ تھوڑ تھوڑا کیا اسیل کا بریڈ ہے لیکن اگر حسین اسیل ہوتا تو اس کا سرک پر وہ جو تاج ہے وہ موٹا موٹا ہوتا اس کا پتلا ستا جائے تو بس مجھے حسین اتنا پتا نہیں ہے آپ بھائیوں کو اگر بتا ہو تو آپ ہمیں لازمی بتا دیجئے گا کہ یہ مرگا اسیل ہے یہ دیسی ہے یا یہ مکس لیڈ ہے تو آپ نے اس کا لازمی بتانا ہے باقی حسین خوبصورت کتنا ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بھی مرگا نہیں ہے ایسا یہ ہے حسین چلو اب اس کو تھوڑی سی ہائٹ سے اڑاؤ یار تاکہ ایک دفعہ فریش ہو جائے کبوتر تھوڑی ہے پاگل ہو تو کبوتر تو نہیں ہے حسین لیکن اڑاؤ نہ خوش ہو جائے گا وہ حسین چلو اڑاتا ہوں 1 2 3 یہ یار فرند سے نیچے آ گیا حسین یہ پودے آپ بہرہے ہیں یہ دیکھو سارے پودے کے مرگے ہیں حسین ان کو نکالو یہاں سے پودے بھی نئے نئے فریش لگائے ہیں حسین ایک مرگیاں اور اتنی زیادہ مرگیاں ہیں اس کے ساتھ یہ تو زیادتی ہے ہمیں اور بھی مرگیاں لانے چاہیے دوستو آپ سب کیا کہتے ہیں ہمیں نیو مرگاں لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے کیونکہ یہ والا جو ایک مرگاں یہ بھی بس جوان ہوتا جا رہا ہے تو یہ بڑا ہو جائے تو ہم ان سب کے ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن یار ایک مرگاں اور اتنی ساری مرگیاں کم سے کم پندرہ مرگیاں ہوں گی تو یار ایک مرگاں تو نہیں سنبھال پائے گا کیا کہتے ہو لیکن ہم اپنی بڑی مرگیوں کے لئے تو لے کر آئے نا ان کے لئے تو ہمارے پاس ہے یہ وہ چار مرگیاں ہیں دیسی تو یہ اسیل ہے ان کے ساتھ ایک اچھا سا مرگاں ہونا چاہیے یہ حسین نے صحیح کہا ہے دوستو کہ ہم جو ایک مرگاں ہے نا جو ابھی ہمارے پاس ہے وہ ان چوزوں کے ساتھ ہی رہے ایک مرگاں نیا لے آئیں گے جو ہماری انڈے دینے والی مرگیاں ان کے ساتھ رہا کرے گا ٹھیک ہے حسن ہاں ٹھیک ہے اسیل لے کر آئیں گے یا دیسی دیسی لائیں گے کیونکہ مرگیاں دیسی پسند ہے دیسی لائیں گے دیسی لائیں گے باقی ساشا کا بھی دل کہا رہا ہے کہ میں مرگی کو ہمارے ساشا یہ کیا کہہ رہی ہو ساشا کا ٹیسٹ نہ کریں اس کو کھول کے دیکھیں حسن اس نے اتنی زیادہ مرگیاں سب کے پیچھے پڑ جانا ہے نہیں 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 رہے دو نہ کھولنا نہ کھولنا حسن اس کو ٹرینی ہو لیکن یہ ایسے تھے یا ہمارے اگر ہم اوپر نہ ہو اور ساشا کھولی ہو یہ حملہ کر دے گی کب اوپر کی اوپر یہ ویسے ہی پگڑ لے گی ابھی کسی نہ کسی کو نقصان پونچا دے گی میں کہتا ہوں نہیں کھول دے دوستو ابھی حسن کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ساشا کو کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ سے ہمارے سب پیٹس کا آئیڈیا رہی یہ کسی پر اٹیک نہ کرے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں حسن اس کو قریب نہ جانے دینا کسی بھی پیٹ کے کیونکہ اس نے کھلنے لگی ہے حسن کھیل دی رہی ہے لیکن ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے یہ اڑا دے کی مجھے لگتا ہے نہیں اڑائی گی خیر ہے خود بھی درتی ہے حسن ان سے کھل رہی ہے حسن کھلنا چاہتی ہے پکڑتی نہیں ہے ساشا دوستو ساشا کے کام دیکھیں اس کا دل کر رہا ہے بس میں ان کے ساتھ کھیلوں حسن چھوٹا سا بچہ تھا جب ہم نے لیا تھا دیکھو آپ نے اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے ہیں پر یہ کتنی بڑی ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھیں جب ہم نے لیا تھا پدہ سا بچہ تھا یہ زمین کو لگاوا تھا اور ابھی دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے دوستو حسن ساشا کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ دیکھیں ساشا ہماری اب پوری پوری بات مانتی ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کھیل رہی ہے ساشا نہیں مارو نہیں مارو اس کو نہیں مارو ساشا گندی بچیوں چلو حسن بند کر دو آپ اس کو یہ بہت تیز ہے یہ ان کو پکڑنا لے تو ساشا کو ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی نہ کسی پرندے کو موں میں ڈال لے اور ان کو کوئی نقصان ہو جائے جو اس نے کھلنا تھا کھیل لیا اور حسن کا شوق میں پورا ہو گیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حسن ہم اس کو کھولنے کی عادت ڈالیں تاکہ یہ ان کی نہ حفاظت کرے ان کے اوپر حملہ نہ کرے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ان کی حفاظت کرے گی ہم حفاظت کے لئے چھوڑ کے جائیں گے اور یہ انہی کو اپنا کھانا بنا لے گی تو رہا ہم بلکل بھی نہیں کر سکتے حسن پتہ نہیں اس کو کیا شوق چڑھ گیا گی اس طرح کرنے اس میں ابھی آجوں سے چیز بتاتا ہوں بھیکے یہ دکھو یہ دکھ کے سارے فائدرز بینے ہیں میرے کے انڈ دینے والی ہیں جب انہوں نے انڈ دینا ہوتا ہے یہ اپنے فائدرز ڈروپ کرنے لگ جاتی ہیں یہ پکی بات ہے ہاں ہوسین میں نے سنا تھا مجھے شعوب والے بھائی نے بتایا تھا مجھے تو نہیں ہے رغب میں جو سیکھتے ہیں تو یہ انڈا دینے کیا پتا پر اسے انڈا دیا ہو بیٹ کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے سین میرے کیار میں جلد ہی کریں گی لائس ٹائم دوستو ہم اس کی لے اسے دفعہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ پوری دکس جب انڈا دیں گے ان کو انکیو بیٹ کریں گے انکے ضرور بچائیں گے میں کافی سیدھت سے انتظار ہے یہ کب اپنے بچے دیں ان کی پیاری پیاری بڑی بڑی نیکس میں بھی دیکھوں یار وہ کس طرح بڑی ہو سی ہیں کیونکہ میں نے ان ڈکس کے بچے یار کبھی بھی نہیں دیکھے اس طرح سے باقی آپ چلتے ہیں دوستو اپنے ان لف ورڈز کے پاس اوہو لف ورڈ نہیں یار کاکٹیل کے پاس یہ دیکھیں کس طرح آپ نے آپ کا پیر بنا کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آرام سے مزے سے یار آپ کو ہم کل ٹھیک سے دکھائی نہیں سکے ابھی میں آپ کو لکھاتا ہوں یار یہ دیکھیں یہ یہ والا میل ہے اور یہ والی فیمیل ہے یار یہ دیکھیں فیمیل کا جو آئیز ہیں وہ بالکل ریڈ ہے اوے حسین یہ توڑ سکتے ہیں یہ صحیح سے فلائی کر سکتے ہیں فیمیل اچھے سے فلائی کرتی ہے اور جو میل ہے وہ اچھے سے فلائی نہیں کر پاتا چلو اس کو اڑا کے دیکھتے ہیں چلو بھائی تم بھی باگ جاؤ حسین میں نے کہہ لوڈ کیا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے اس کا جو کراؤن ہے نا وہ نیچے ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو ریلیکس مل کرتا ہے پھر اس کا دوبارہ اوپر ہو جاتا ہے تم ہاتھ کے لئے پھر وہ نیچے چلا دے گا حسین واقعی بھائی دیکھو نیچے چلے گیا ہے پھر سے اوپر آیا ہے کیا کیوٹ چیز ہے حسین ہم ان کو اندر جاگر دیکھتے ہیں اور ابھی ہم بڑھ سے ویری کے لئے چلتے ہیں اور ان کوکٹیل کو پکڑ کے دیکھتے ہیں حسین صحیح کہہ رہا تھا کہ جو فیمل ہے وہ صحیح اوڑ سکتی ہے اور جو مل ہے یہ رام رام سے اوڑتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک اوڑ سکتی ہے یہ دیکھو یہ رام سے اوڑ جاتی ہے یہ بلا نہیں اوڑ پا رہا چلو تم بھی اوڑو ہاتھ پہ بیٹھو کہ تم ابھی میں کیا کرتا ہوں اپنے ٹنکو کو پکڑ لیتا ہوں ٹنکو ان کے سامنے کروں گا تکیا پتا ان کا در ختم ہو جائے ہم سے ٹنکو کو میں نے دیکھ لیا ہے تم بتاو کہاں ہوگا اس کرو ادھر اوپر بیٹھا ہوگا حسین میں نے میری نظر بڑی ہے وہ اس گھونسے کے پیچھے چھپا رہا ہے وہ دیکھو ہاں اس کے پیچھے بیٹھا ہے دیکھتا ہوں یار اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ ہم سے درتا ہے کیا درتا نہیں ہے شرم آتا ہے دیکھنا جیسی ہاتھ سامنے کرے گا پھلے کاٹی کرے گا پھر بیٹھے گا یار حسین بلکل ٹھیک ہے یہ ٹنکو جو ہے میرے آپ پہ نہیں بیٹھ رہا مجھے آگے سے کٹیاں کہہ رہا ہے ٹنکو ادھر آو ٹنکو میں نے تمہیں پکڑ لینا ہے ادھر آجو آجو جلدی سے بیٹھو ہاں گوڈ بوائی دوستی کرواتے ہیں اس کوکٹیل کے ساتھ ہاں چلو لے ہاں بھی کوکٹیل یہ دیکھو کوکٹیل وہ اسے باتیں کہا رہا ہے حسین پاس کرو اس کے پاس کرو فل دیکھتے ہیں لڑائی گریں گے حسین وہ وہ ڈھر رہا ہے ٹنکو ڈھر گیا تو ٹنکو ڈھرو مات حسین باتیں کر رہے ہیں آپ اس میں میرے خیال میں فرینڈشپ کر رہے ہیں فرینڈشپ نہیں کر رہے ہیں وہ اس کو گھر رہا میرے قریب بھی نانا وہ دیکھنا اپنا گراؤن نیچے کر لیتا اس کو دیکھتے ہی چلو تمہوں کی فرینڈشپ کراتا ہوں تم بھی ڈھرو اب ہسین وہ بھی ڈھر رہا ہے چلو اتھر آجو ٹنکو 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 تمہاری جگہ پہ میں واپس تمہیں چھوڑ دیتا ہوں ہاں چلو ٹھیک ہے بٹھا دو یہ دیکھو یار کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا کوکٹیل ہسین ان کا بھی تو کوئی نام ہونا چاہیے کوئی نام رکھیں گے حسن دوستو آپ سب ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں گے ہم اپنے کوکٹیل پیرٹس کا کیا نام رکھیں ہاں یار آپ نے کومنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے مش نہیں کرنا آپ نے ہمیں جو نیم بتائیں گے ہم اس میں سے کوئی ایک نیم سیلیکٹ کر کے اس کا رکھ دیں گے باقی یہ ہے کوکٹیل میل اور جو دوسرے والا ہے وہ فیمیل ہے آپ نے اس کا حساب سے اس کا نام بتانا ہے ہاں ہسین یہ جولے ہم نے ان کے لیے ہی تو لگائیں ہیں یہ ان کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں نا اس وقت سے یہ جب بیٹھیں گے تو پھر خوبصورت لگیں گے ابھی ہمارے پاس کام بجیز ہیں ہسین اور ہونے چاہیے بجیز بھی اور لے کر آئیں گے اور اور جولے بھی یہاں پہ لگاتے ہیں تاکہ یہ ہر ٹائم یہاں پہ کھیلتے رہے اس کے ساتھ ساتھ یار ایک ٹری پہ اندر لگاتے ہیں جس ٹری کے اوپر یہ بیٹھا کریں دوستو آپ صاحب ہمیں کچھ آئیڈیاز دیا کریں کہ ہم اسی بیری کے اندر کیا کریں ہسین مرے مائنڈ میں یہ آرہے ہیں کہ ہم کیوں یہاں پہ مٹی ڈال کے اورش Canadik یہاں پہ پہ کئی ٹری لگا دیں اور اس کو pink yellow green اور اس پر اس طرح کے کلر pattern میں نے یہاں دیکھےpert یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ایک دلنگ lohی کونسا ہمارے باثر ساتھ ہے تینہا ہونہمہ سینہا ہوتا ہے یہ ہے دیکھو یہ ایک دلنگ ہوتے ہو گیا ہے ہی تو یہ دیکھinek ہے کہ کیون میں نے دیکھو آئے ہو گیا ہے wirوں نے ابھی جنگے ہمارے ہوتا ہوتے ہو گیا ہے داک تو میری نظر نہیں پڑی ہاں چلو خیر اس کو یہاں پر کئی مٹی میں ڈال دو ہم نے کہا دیکھا ہمارا ایک اور ڈکلنگ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اب ہمارے پاس صرف تین ڈکلنگ رہ گئے ہیں اگر یہ ہماری ڈک سیپٹ کر لیتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا یہ اس کو انکیوبیٹ کرتی ان کو ہیٹ دیتی تو انکل بھی ایسے ایکسپائر نہ ہوتے اب کیا کر سکتے ہیں حسین سارا مود اس نے آف کر دیا کوئی بات نہیں حسین ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چوزے جب بھی ہم لاتے ہیں ڈکلنگز ان میں سے کوئی نہ کوئی مار جاتے ہیں حسین صرف ہم نہیں اگر آپ بھی دوستوں لے کر آئیں گے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ان کی ریشو بہت کام ہوتی ہے بچنے کی باقی ہمارے پاس آگے مرے ایکسپائر ہو یا پھر دکان پر پڑے پڑے ایکسپائر ہو اب کسمت ہے نصیب ہے خیر ہے اب اس پر کیا پریشان ہونا شام ہوگی بس ان کو بند کر دیتے ہیں چلو 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 اپنے گھر کے اندر اچھی اچھی بریڈ کرو ٹھیک ہے شارتیں نہ کیا کرو جلدی سے اپنے پیارے پیارے اپنے جیسے بچے لے کر آؤ مجھے تو دوستو بہت زیادہ انتظار ہے کہ کب یہ ہماری پیاری پیاری ڈکس ہیں بریڈ کریں اور اپنے جیسے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ بچے لے کر آئیں یار ہماری اس منیزو کے اوپر تو باقی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں شرکل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ پیر صحیح ہے یہ دونوں کتنے مزے سے کٹھے کٹھے رہتے ہیں یہ اس کی جو فیمیل ہے بہت زیادہ ساتھ دیر یہ دیکھیں اڑ جاتی ہے لیکن واپس اپنے میل پارٹنر کے پاس آ جاتی ہے بہت ہی مجھے کیوٹ لگتے ہیں یہ جب دونوں ایسے ہی کٹھے بیٹھے ہوں اور اس کا کراؤن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اسے سے سپائکس برہیمی ہیں اس نے یار ہاں تیار ہوئے بہو